بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے تمام بچے خیریت سے ہوں گے آج ہم پڑھیں گے جماعت دہم کی اسلامیات سبق نمبر تین میں آج ہم پڑھیں گے سورت الناس بچوں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سورت الناس قرآن مجید کی آخری صورت ہے اور ناس کا کیا مطبط ہے ناس کا مطبط ہے انسان اب ہم اس کی پڑھائی کرتے ہیں سورت الناس قرآن مجید کی آخری صورت ہے سورت الناس میں چھ آیات ہیں اس سورت کی پانچ آیات میں لفظ ناس آیا ہے یہ سورت انسانوں اور جنوں کے شرط سے محفوظ رہنے کے لئے پڑھی جاتی ہے یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تو جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ سورت الناس جو ہے وہ قرآن مجید کی آخری صورت ہے اور اس میں تقریباً چھ آیات ہیں اس سورت میں لفظ ناس جو ہے وہ پانچ مرتبہ آیا ہے اور یہ سورت انسانوں اور جنوں کے شرط سے محفوظ رہنے کے لئے جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اب ہم اس سورت کی تلاوت کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں مالکن ناس لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی الہی ناس لوگوں کے معبود کی اس شیطان کی بدی سے جو بہکائے اور چھپ جائے سبق کی بڑھائی کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں سوال نمبر ایک یعنی کہ درست جواب پر صحیح کا نشان لگائے نمبر ایک سورت ناس میں کتنی آیات ہیں آپشن نمبر ایک پانچ آپشن نمبر دو چھے آپشن نمبر تین سات تو آپشن نمبر دو چھے نمبر دو یہ سورت کس مخلوق کے شرح سے محفوظ رہنے کے لئے پڑھی جاتی ہے آپشن نمبر ایک انسانوں اور جنوں سے آپشن نمبر دو چڑیلوں اور بدروںوں سے آپشن نمبر تین شیطان اور اس کے ساتھوں سے تو آپشن نمبر ایک انسانوں اور جنوں سے نمبر تین یہ سورت کہاں نازل کی گئی آپشن نمبر ایک مکہ آپشن نمبر دو مدینہ آپشن نمبر تین طائف تو آپشن نمبر دو مدینہ نمبر جار لفظ ناس کے کیا معنی ہے آپشن نمبر ایک جن اپشن نمبر دو امت اپشن نمبر تین انسان تو اپشن نمبر تین انسان نمبر پانس سورة الناس میں لفظ ناس کتنی مرتبہ آیا ہے اپشن نمبر ایک چار اپشن نمبر دو پانچ اپشن نمبر تین چھے تو اپشن نمبر دو پانچ مرتبہ آیا ہے اب ہم آتے ہیں سوال نمبر دو ہر آیت کو درست ترجمے سے ملائے نمبر ایک کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں مالکی ناس لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی الہی ناس لوگوں کے معبود کی اس شیطان کی بدی سے چبہ گائے اور چھپ جائے اس کے ساتھ ہی بچوں ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ اختیام کو پہنچتا ہے امید ہے تمام بچوں کے سبق بہت اچھے طرح سے سمجھا چکا ہوگا مجھے دیجئے کا اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ